مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج 24 ستمبر 2022 کے ساکار مدھور مہاوک کے ہیں آج میٹھے میٹھے بابا دادا بولے میٹھے بچے پہلا نشت کرو کہ میں آتما ہوں پرودی میں رہتے اپنے کوش شیب بابا کا بچہ اور پوترا سمجھ کر چلو یہی مہنت ہے بابا نے کہا میٹھے بچے پہلا نشے کرو کہ میں آتما ہوں پرورتی میں رہتے اپنے کوشش بابا کا بچہ اور پوترہ سمجھ کر چلو یہی محنت ہے بابا نے آج پرشن پوچھا کہ تم سب پرشارتی بچے کس ایک گوہے راج کو اچھی طرح جانتے ہو اور اتر میں بابا کہتے ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک سولہ کلا سمپون کوئی بھی بنا نہیں ہے سب پرشارت کر رہے ہیں میں سمپون بن گیا ہوں یا کہنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر سمپون بن جائیں تو یہ شریر ہی چھوٹ جائے شریر چھوٹے تو سکشم وطن میں بیٹھنا پڑے مول وطن میں تو کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ جب تک برائیڈ گروہ نہ جائے تب تک برائیڈز کیسے جا سکیں گی یہاں بھی گوہے راج ہے مولی کا گیت ہے مکڑا دیکھ لے پرانی اپنے من درپڑ میں اوم شانتی شیو بھگوانو باج اب یہ تو بچے سمجھ گئے ہیں کہ ان کا نام شیو تو نہیں ہے وہ تو ہے نرکار شیو بھگوانو باج بچے سمجھتے ہیں کہ نرکار تو شیو بابا کو ہی کہا جاتا ہے اور کوئی منوشے ماتر کے لیے نہیں کہیں گے نرکار پتی تپاون شیو بابا ہی گیان کا ساغر ہے وہ اس تن دوارا بیٹھ سمجھاتے ہیں اسے ہی پرمپتہ پرماتما کہتے ہیں پتہ کو اور اپنی آتما کو سمجھنا ہے منوشے کو اپنی آتما کا پتا نہیں ہے کہ آتما کیا چیز ہے انگریزی میں کہا جاتا ہے سلف ریلائزیشن سلف یعنی آتما کیا وستو ہے بھل کہتے بھی ہیں کہ بھرکوٹی کے بیچ میں ستارہ رہتا ہے بس صرف کہنے ماتر کہہ دیتے ہیں آتما سٹار ہے نرکار ہے تو ان کا باپ بھی تو نرکار ہوگا چھوٹا بڑا تو ہو نہیں سکتا جیسے آتما ہے ویسے پرماتما ہے وہ ہے سپریم سب سے اونچ تے اونچ پہلے تو آتما کو سمجھنا ہے کہ آتما کس کی سنتان ہے وہ کیسے پتت سے پاون بنتی ہے وہ کیسے پنر جنم لیتی ہے کچھ بھی جانتے نہیں پہلے تو یہ نولج چاہیے کہ آتما کیا وستو ہے باپ ہی آکر آتماوں کو بتلاتے ہیں کہ آتما سٹار میسل ہے اتی سوکشم ہے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا دیکھنے کے لیے دیویدرشتی چاہیے بھل ہسپیٹل میں کتنا ماتھا مارے آتما کو دیکھنے کے لیے پرانتو آتما کو دیکھ نہیں سکتے اتی سوکشم ہے پہلے تو یہ نشچے چاہیے کہ میں آتما اتی سوکشم ہوں باپ ان کو ہی سمجھاتے ہیں جن کی آتما میں چوراسی جنموں کا پارٹ نوندھا ہوا ہے پھر آتما خود ہی ریلائز کراتے ہیں وہ آتما تھوڑی کر آ سکتی ہے پر آتما خود ہی ریلائز کراتے ہیں کہ میں تمہارا باپ اتی سوکشم ہوں ڈراما میں ساری ایکٹ نوندھی ہوئی ہے ان کے پارٹ میں کچھ بھی چینج ہو نہیں سکتا باپ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بیماری آدھی سے کوئی ٹھیک کرنے تھوڑی آتا ہوں یہ جسمانی بیماری آدھی تو کرم بھوگ ہے تم تو مجھے کہتے ہی ہو کہ پتید پاون نولیج فل گیان کا ساغر آؤ ہم کو آ کر پاون بناؤ راج یوگ بھی سکھاؤ پر ماتما کو ہی بولاتے ہیں پھر بیچ میں شری کرشن کہاں سے آیا شری کرشن کو سبھی گوڑ فادر تھوڑی کہیں گے سبھی آتما کا باپ نیراکار ہے وہ ہے دکھرتا سکھ کرتا وہے کیسے آیا کیسے پاٹ بجایا یہ کچھ بھی جانتے نہیں شاستروں آدھی میں تو کچھ ہے ہی نہیں گیتہ ہے سرب شاستر میں شروع مانی جس گیتہ سے ہی ستیوگی آدھی سناتن دیوی دیرتا دھرم کی ستھاپنا ہوئی پیچھے پھر بالبچے آئے دھرم شاستر مکھے کون سے ہیں اس پر باپ سمجھاتے ہیں مکھے ہے گیتہ جس سے برامان سوریونشی چندرونشی دھرم کی ستھاپنا ہوئی سنگم یوگ ہے ہی برامان دھرم تم جانتے ہو بابا ہم کو گیان سنا رہے ہیں جس سے ہم شودر سے برامان بنتے ہیں پھر سوریونشی چندرونشی بنیں گے یہ ہے تو پکہ یاد کر لینا چاہیے پرامپیتہ پرماتما نے برامان دیبتاک شتری دھرم کی ستھاپنا کی بابا نے آتما پر بھی سمجھایا ہے کئی بچے اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرنے میں موچھتے ہیں ارے تم آتما ہونا تمہارا باپ ہے شیو جیسے آتما اورگنز بینا کچھ بھی کر نہیں سکتی ویسے نیرکار باپ کو بھی تو آرگنز چاہیے نا وہ ان میں آ کر سمجھاتے ہیں آتما کا روپ کیا ہے پرماتما کا روپ کیا ہے یہ تو کہنے ماتر کہتے ہیں پرماتما کا روپ بندی ہے پرانتو ان میں کیسے اویناشی پارٹ نوندھا ہوا ہے جو کب مٹنے والا نہیں ہے یہ کوئی نہیں جانتے پرانتو پارٹ انادی پرمپرا سے چلے آتے ہیں ان کی کب end نہیں ہوتی پرانی دنیا کی end ہو تب نئی دنیا ہو بابا ہی آ کر پتیت دنیا کو پاون بناتے ہیں بابا نے سمجھایا ہے کہ مکھے دھرم شاسر ہے ہی چار جس سے چار دھرموں کی ستھاپنا ہوتی ہے پہلے ہے گیتا پھر اسلامی دھرم کا شاسر بودھ دھرم کا شاسر کرشچن دھرم کا پھر بردھی ہوتی ہے یہ سب گیتا کے پتر پوترے ہو گئے اس لئے گایا جاتا ہے شریمت بھگوت گیتا جو باپ نے گئی ہے باپ کہتے ہیں کہ نہ میں منوشی ہوں نہ میں دیوتا ہوں میں تو اونچ تے اونچ نرہکار پرماتما ہوں میں کلپ کلپ اس سادھارن تن میں پڑھانے آتا ہوں تم جانتے ہو کہ ابھی ہم بروبر برامن بنے ہیں پھر تو دیوتا بنیں گے وردھی تو ہوتی جاتی ہے ہاں کوئی بیکے بننا ماسی کا گھر نہیں ہے سمجھایا جاتا ہے کہ گرست بیوار میں راتے اپنے کو شب بابا کا بچہ سمجھو تم شب بابا کے پوترے بھی ہو تو بچے بھی ہو اجیان کال میں ایسے نہیں کہیں گے کہ میں دادے کا پوترہ بھی ہوں بچہ بھی ہوں تم بچے دادے کے ہو شب ونشی پھر شب بابا ایڈاپٹ کر کے بیکے بناتے ہیں وہیں نرہکار ہو گیا وہیں ساکار ہو گیا نرہکار باپ کے تم بچے ہو پھر کہتے ہیں کہ برامہ دوارہ میں تم کو ایڈاپٹ کرتا ہوں تو برامہ کے بچے ہونے کے کارن تم میرے پوترے ہو تم کو ورسہ شب بابا سے ملتا ہے باقی دھرم شاستر اس کو کہا جاتا ہے جس سے دھرم ستھاپن ہوتا ہے ویدوں سے کون سا دھرم ستھاپن ہوا کچھ بھی نہیں مہا بھارت بھی دھرم شاستر نہیں ہے بائبل دھرم شاستر ہے گیتا سے تو دیوتا دھرم ستھاپن ہوا باقی بھاگوت رمائن میں تو دند کتھائیں لکھنی ہیں وہ تو دھرم شاستر نہیں ہے مول بات ہے کہ آتما کو سمجھنا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ آتما نرلیپ ہے تو الٹا ہو گیا واسطہ میں آتما ہی شریر دوارہ کھاتی ہے واسطہ لیتی ہے دکھ سکھ آتما ہی فیل کرتی ہے مہاتما پاپ آتما کہا جاتا ہے پھر آتما سو پرماتما کہہ دیا تو رونگ ہو گیا سینٹر پر آنے والے کئی بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آتما کیا چیز ہے تم خود کہتے ہو آتما سٹار ہے ان میں ہی سارا پارٹ بھرا ہوا ہے آتما اتی سکشم ہے آتما کو کب دیکھ نہیں سکتے ہو ہاں بابا دیوے درشتی سے سکشتکار کرا سکتے ہیں سکشتکار کیا پھر گم ہو جائے گا پھر بھی تم کو بدھی سے نشجے تو کرنا پڑے گا نا کہ ہم آتما اتی سکشم ہے جیسے بیویکانند کا مثال سناتے ہیں کہ ان کو جوتی کا سکشتکار ہوا دیکھا جوتی ان سے نکل کر میرے میں سمائی پرنتو یہ تو سکشتکار ہوا باقی سمانے کی تو بات ہی نہیں ہے آتما کا سکشتکار ہوا تو کیا آتما تو تم ہی ہو کتنی فالتو مہمہ لکھ دی ہے سکشتکار ہوا اس سے پرالبد کیا کچھ بھی نہیں مثل تم کو چتربوچ کا سکشتکار ہو گیا تو کیا تم لکشمی نارائن بن جائیں گے کیا ایم اوبجیکٹ کا یہ صرف سکشتکار ہوا باب کا بھی کیا سکشتکار ہوگا جیسے آتما سٹار ہے ویسے وہ بھی سٹار ہے دکھاتے ہیں ارجو نے کہا کہ ہزاروں سورے سے جاتی تیج ہے ہم سہن نہیں کر سکتے بس کرو بس کرو اب ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے آگے تو بہتوں کو سکشتکار ہوتا تھا جو سنا ہوا تھا وہ سکشتکار ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں ہماری منوکامنا پوری ہوئی پرنتو اس میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے پتیت سے پاون بنانے آیا ہوں ایسے نہیں مردے میں شواس ڈال دوں گا بیماری ہے تو جاؤ ڈاکٹر کے پاس ہم تو آئے ہیں پاون بنانے پاون بنو تو پاون دنیا میں چلیں گے ضرور پتیت دنیا کا وناش ہوگا تب تو پاون دنیا ساپن ہوگی مہ بھارت لڑائی کے بعد کیا ہوا کچھ بھی ریزلٹ دکھاتے نہیں ہے تم بچوں کو ابھی اس رشتی کے آدھی مدی انت کا راز سمجھاتے ہیں یہ نولیج کسی کی بودھی میں ہے نہیں آتما کا ہی گیان نہیں ہے بابا سے آ کر پوچھتے ہیں آتما کیا ہے بابا کو یاد کیسے کریں بابا ونڈر کھاتے ہیں سرویس کرنے والے بچوں میں بھی آتما پرماتما کا گیان نہیں ہے تو اوروں کو کیا سناتے ہوں گے ہاں مڈلی سناتے رہتے ہیں تیچرز بھی نمبروار ہوتی ہیں اس لیے مکھے جو برامنیاں ہیں ان کو مکرر کیا جاتا ہے کہ کلاس میں چکر لگائیں ایک ایک سے پوچھے کہ آتما کا روپ کیا ہے پرماتما کا روپ کیا ہے سپروائز کرنی چاہیے جب تک اپنے کو آتما سمجھ باب کو یاد نہ کریں تو وکرم وناش بھی ہو نہ سکے منوشہ بالکل پتھر بودھی ہیں انہیں پارس بودھی بنانے میں محنت لگتی ہے دیلوڑا مندر میں دیکھو آدی دیو کا کالا چتر ہے پھر اوپر میں سورگ کی سین بنائی ہے مندر بنانے والے تو کروڑ پتی ہیں جانتے کچھ بھی نہیں مہاویر کہتے ہیں پرنتو اردھ کچھ بھی نہیں سمجھتے جگہ دمبہ مہارانی بنتی ہے نا آدی دیو کی بیٹی سرسوتی ہے مندر تو انیک بنائے ہیں پرسی لوگ خود بھی جانتے نہیں پجاری بھی کہیں گے ہم تو سنبھالنے کے لیے بیٹھے ہیں مندر فلانے نے بنایا ہے ہم کیا جانے منوشی آتے ہیں ماتھا ٹیک کر چلے جاتے ہیں اب تم کو کتنی روشنی ملی ہے یہ پڑھائی ہے منوشی سے دیوتا بنے کی منوشی گیتہ بھون بناتے ہیں پرنتو گیتہ کس نے رچی یہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے بڑے بڑے کروڑ پتی بڑے بڑے مندر بناتے ہیں جانتے کچھ بھی نہیں باپ آ کر سارے ڈراما کا راز تم کو سمجھاتے ہیں اچھا اور کچھ نہیں سمجھتے ہو تو صرف شیب بابا کو یاد کرتے رہو یہ بھی اچھا بابا کو یاد کرتے ہیں نا شیب بابا ہے ہی آتماوں کا باب مرنے سمیش شیب بابا کی سیوائے اور کچھ بھی یاد نہ آئے تو بھی سورگ میں جائیں گے کوئی کم بات تھوڑی ہے پہلے پہلے تو اپنے کو آتما نشچے کرنا ہے وہاں ہے پھر پرمپیتہ پرماتما ان کا نام شیب ہے آتما بھی بندی روپ ہے پرماتما بھی بندی ہے جیسے آتما میں چوراسی جنموں کا پاٹ ہے پرماتما کا بھی پاٹ ہے پتیتوں کو پاون بنانے کا بھکتی میں میں سرب کی منو کامنائیں پورن کرتا ہوں دیو درشتی کی چابی باب کی ہاتھ میں ہے یہ بھی ڈراما میں پاٹ بنا ہوا ہے نودہ بھکتی سے ساکشتکار ہونا ہی ہے اشد کامنائیں شیطان پوری کرتا ہے یہ جو ردھی سدھی آدھی سیکھتے ہیں پہ میرا کام نہیں ہے جسے منوشے کسی کو دکھ دے میں کامنائیں میں پوری نہیں کرتا ہوں ابھی سب بچے پورشارت ہی ہیں سولا کلا کوئی بنا نہیں ہے جب تک وناش ہو تب تک پورشارت چلنا ہی ہے کسی کی بھی طاقت نہیں جو کہے کہ سولا کلا سمپورن بن گئے ہیں بن ہی نہیں سکتے وہے عوستہ ہوگی انت میں بھل کوئی رات دن اٹھ کر بیٹھ جائے پرنتو بن نہیں سکے گا اس سمیں کوئی کرماتیت بن جائے تو شریر چھوڑنا پڑے سوکشن وطن میں جا کر بیٹھنا پڑے مول وطن میں تو جا نہ سکے پہلے برائیڈ گروہ جائے تب تو برائیڈ سائیں گی ان سے پہلے کیسے جا سکتے بودھی کی بھی کتنی دورہ دیشی چاہیے اچھا میتھے میتھے سکی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گود مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلواجان سکھوا پریم سے نمستے او شانتی پیارے بابا میتھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا دھارنا کے لئے مکھے سار پہلا پوائنٹ ساکشاتکار آدھی کی آش نہ رکھ نشش بودھی بن پوروشارت کرنا ہے پہلے پہلے نشش کرنا ہے کہ میں اتی سکشم آتما ہوں سیکنڈ پوائنٹ ہے بیماری آدھی میں باپ کی یاد میں رہنا ہے یہ ہبھی کرم بھوگ ہے یاد سے ہی آتما پاون بنے گی پاون بن کر پاون دنیا میں چلنا ہے بابا نے برطان دیا گیاں اور یوگ कی بلدوارہ مایا کے شکتی پر وجہ پراپت کرنے والے مایا جیت جگت جیت بھوہ دنیا میں سائنس کا بھی بل ہے راجے کا بھی بل ہے اور بھکتی کا بھی بل ہے لیکن آپ کے پاس ہے گیاں بل اور یوگبل یہ سب سے شریشت بل ہے یہ یوگبل مائی پر صدا کے لئے ویجائی بناتا ہے اس بل کے آگے مائی کی شکتی کچھ بھی نہیں ہے مائی جیت آتمائیں کبھی سوپن میں بھی ہار نہیں کھا سکتی ان کے سوپن بھی شکتی شالی ہوں گے تو صدا یہ سمرتی رہے کہ ہم یوگبل والی آتمائیں صدا ویجائی ہیں اور ویجائی رہیں گی سلوگن ہے کرم کرتے کرم کے بندھنوں سے مکت رہنا ہی فرشتہ بننا ہے کرم کرتے کرم کے بندھنوں سے مکت رہنا ہی فرشتہ بننا ہے شانتی اور اب یہ ہے ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں